محترم ناظرین آپ سب کی پسند کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سرکار غوث آزم اور ایک جن کا ایک اور دلچسپ اور حیرت تنگیز واقعہ ناظرین آخر کس طرح وہ جن ایک کماری اور خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو گیا وہ لڑکی ایسا کیا کام کرتی تھی پھر ایک دن وہ جن اس خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر لے گیا پھر آگے کیا ہوا یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ اپنی خانکہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کا ایک مرید دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ میں برباد ہو گیا ہوں میں تباہ ہو گیا ہوں سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے تمہارے اوپر کون سی مسئبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے میری عبرو برباد ہو گئی ہے میں لٹ گیا ہوں سرکار میری اکلوتی بیٹی بڑی خوبصورت ہے میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجائے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے اڑوس پڑوس میں پتہ کروا لیا ہے اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے اور زندہ چاہیے سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیر جاؤ اور سرکار غوث آزم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں اپنے دل کی بیتابی کو دور کر تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مرید کیا تم جانتے ہو کرپ کے ویرانے کو تو اس مرید نے عرض کیا سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے بڑا دہشتناک جنگل ہے دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کرپ کے ویرانے میں چلے جاؤ پہلا کلہ چھوڑ دینا دوسرا کلہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے کلے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ وہاں جا کر میرا نام لینا اور قرآن پاک کی صورتیں موز تین پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی وہ جنات دھارتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کوئی بھی جن اس کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھار سکتا ہے وہ سب کام تو کر سکتا ہے لیکن اس کھینچی ہوئی لکیر کو وہ کبھی بھی پار نہیں کر سکتا پھر وہ شہنشاہ جنات تم سے پوچھے گا پھر تم اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غور سے آزم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں انہی کا بھیجا ہوا ہوں مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے کہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا حضور غور سے آزم کا یہ مرید کرپ کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے اور دو کلے چھوڑنے کے بعد تیسرے کلے پر بھیڑ جاتا ہے کرپ کے ویرانے پر جا کر قرآن پاک کی صورتیں معوز دین پڑھ کر انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹ جاتا ہے جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں لیکن سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے جو ورد بتایا تھا وہ کھینچی ہوئی لکیر پر پڑھ کر بیٹ گیا کہ جب وہ جن اس کو چھونے آتے تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے سارے جنات کی فوج چلی گئی آخر میں شہنچائے جنات کی سواری آتی ہے وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دھارتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چھنگارتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا لیکن جیسے وہ جن اس کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا وہ وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو بات کیا ہے حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ اے جنات کے بادشاہ میں حضور غوث عظم کا مرید ہوں میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلا لیا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ کونوں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو جنگلوں میں تلاش کرو آبادی میں تلاش کرو جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلائیا اور بلانے کے بعد کہا کہ آ کر یہ مت کہنا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیج دے ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تے میں کھنڈروں میں آبادیوں میں ویرانوں میں جنگلوں میں پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو پکڑ کر شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں پھر ان جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری حمت کیسے ہوئی کیا تجھے پتا نہیں کہ حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کون ہے تجھے ان کے شہر سے لڑکی کو لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا تو جن نے کہا اے شہنشاہ جنات میری اتنی حمت تو نہیں تھی لیکن میں کیا کرتا میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اکیلی اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی اور میں اس پر عاشق ہو گیا شہنشاہ جنات نے کہا تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی قونے میں جگہ نہ ملتی پھر شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلال جن کو بولایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جن کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دو اس کو قتل کر دو اور اس لڑکی کو سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے پھر سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات ذرا ہماری بات تو سنو تو شہنشاہ جنات نے کہا بولو کیا بات ہے تو سرکار غوث عظم کے مرید نے کہا کہ کیا تم لوگ بھی سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہو اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں وہ جنات کے بھی حاکم ہیں شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے پھر یہ سن کر سرکار غوث عظم کا مرید اپنی بیٹی کو لے کر سرکار غوث عظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دل سے سرکار غوث عظم کا شکریہ آدھا کیا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و عباب سے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ